بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کا ان میں سے کوئی ستارہ ہے یوٹیوب پہ سن رہے ہیں تو سبسکرائب کیجئے کہ میں نے لیٹسٹ جو ہے وہ اس کو ایڈ کر دیا ہے اس کے علاوہ کارڈز پہ انسکرینز پہ ٹریلرز پہ ہر جگہ پہ آپ کو انشاءاللہ بہ آسانی وہ مل جائیں گے ترتیب ہماری کچھ ہیوں ہوتی ہے کہ پہلے آپ کے ستارے کی پہچان بتاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ تفصیل سے ذکر ہوتا ہے کہ آج کا دن آپ کا جو ہے وہ کیسا گزرتا نظر آتا ہے اور اس کے بعد لکی نبر لکی کلرز شیئر کرتے ہوئے کتنے فیصد کے شعبے میں آپ آج اچھا پرفارم کرتے نظر آتے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے اور لاسٹ برنو دلیس آپ کے ساتھ ایک سپیرچل ریڈنگ شیئر کیا جاتی ہے جو لونر بیسٹ اسٹالوجیکل ریڈنگ ہوتی ہے اور اس سے ٹاکیٹ پوائنٹس آج آپ کے کیا ہو سکتے ہیں کہاں پہ آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے یہ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہیں آغاز جاری رکھتی ہیں اپنے سلسلے کو آغاز کیا کرنا ہے برجے میزان والوں سیارہ آپ کا زہرہ ہوتا ہے اور 23 ستمبر سے 22 اکتوبر کے دوران آپ کے تاریخیں پیدائش ہوتی ہے آج کے دن آپ کا کہتا ہے کہ اپنی بیماری کے بارے میں بات کرنے سے بچیے گا مرض سے توجہ ہٹانے کے لیے یا اپنی جو جو علنس فیل ہو رہی ہے اس سے توجہ ہٹانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ منٹلی بہتر ہو سکے اس کے لیے خود کو کسی کام میں آپ مصروف کر سکتے ہیں کیونکہ آپ اپنے مرض کے بارے میں جس قدر بات کریں گے وہ اتنا ہی سنگین ہوتا چلا جائے گا اس کے علاوہ ہمشیرانہ شفقت آپ کو حوصلہ دیتی نظر آتی ہے گھر گھر کے بات کرتے ہیں چھوٹے موڑے جھگڑوں میں بھی اپنا آپ نہ کھوئے گا بلکہ ان جھگڑوں میں آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں آپ اتنا نہیں بہتر پرفارم کر سکیں گے یا پھر ان کو ٹیکل کرنے کی سیچوشن میرا نہیں خیال آپ کی ہوگی جو سپیسیفک پرسنز جو اس عراس سے گزر رہے ہیں ان کی ہم بات کر رہے ہیں اس سے صرف آپ کے مفادات کو ہی ضرور پہنچتی نظر آتی ہے محبت کے موڈ میں آج آپ ہوتے نظر آتے ہیں اس لئے اپنے اور اپنی محبوبہ کے لئے خاص منصوبے بھی بنانا نہ بھولیے گا مطلب کچھ اچھا پلان کی جگہ ہو سکتا ہے آج آپ کا بوس ہو ہے وہ آپ کے کام کی تعریف کرے اور یہ آپ کے کاروباری یا پھر جو آپ کی جوب ہے اس کے ریلیٹڈ ایک اچھا آسائن ہوگا اس کے علاوہ آپ کی شادی شدہ زندگی کا آج کا دن بہترین ہونے والا ہے اور آپ کو محبت کے حقیقی وجہدان کا بھی ازدواجی بندر میں احساس ہوگا لکی نمبر آپ کا ایک ہوگا اورنج اور گولڈ لکی کلر رہیں گے بیس فیصد صحت دے گی بیس فیصد دولر صحت دے گی ساٹھ فیصد خاندانی معاملات بہتر طریقے سے آگے بڑھتے اور پنپتے نظر آتے ہیں جہاں تک محبت کی بات ہے تو سو فیصد بہتر ہوگی انشاءاللہ اور کاروباری معاملات جو ہیں اور ملازمت پیش افراد کے معاملات وہ کتنے ساٹھ فیصد بہتر ہوں گے اور سو فیصد انشاءاللہ آپ کے ازدواجی تعلقات ہیں یا معاملات ہیں ان میں بہتری نظر آ رہی ہے اور اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ہے سچ بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مختصر پور اثر کی اگر ہم بات کر لیتے ہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ آج کا دن آپ کو بڑا اہم ہوگا اہم ثابت ہوگا انشاءاللہ مالی طور پر فائدہ مند آج کا دن ہوتا نظر آتا ہے کاروباری حضرات کے لیے آج کا دن خاص رحمیت کا حامل ہوگا برج اکرب والو سکورپیو اگلا ستارہ ہے سیارہ مریخ ہوتا ہے اور 23 اکتوبر سے 22 رمبر کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے اور اگر ہم بات کر لیتے ہیں آپ کے آج کے دن کے حوالے سے تو تفصیل سے آج کا دن اکرب والو یہ کہتا ہے کہ طویل مدد سے چل رہے ہیں جو زندگی کے تناؤں ہیں یا کشیدگیاں ہیں ان سے راحت ملتی نظر آتی ہے یہ وقت ہے کہ آپ اپنے طرز زندگی کو بدل کر انہیں مستقل طور پر جو زندگی کے تناؤں ہیں آپ انہیں دور کر لیجئے اپنے طرز زندگی کو بدل لیجئے دیکھئے کہاں پہ آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے لائف سٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہے یا کس طرح سے آپ تبدیلیاں کریں گے تو آپ بہتر طریقے سے اپنے زندگی کو اچھی ٹگر پر چلا سکتے ہیں رشتے دار دوسروں میں غیر ضروری خامیان تلاش کرنے کی جو اپنے حباب میں آپ کی عادت ہے وہ تنقید کا نشانہ دوسروں کو بنانے کی عادت یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے اس سے آپ دوسروں کے ساتھ ساتھ اپنا بھی سکون برباد کرتے ہیں آپ کو احساس ہونا چاہیے صرف یہ وقت کا زیاں ہے اور سکون کی بربادی ہے آپ کو کچھ حاضل نہیں ہوگا اس سے بہتر ہے کہ اپنی عادت کو بدلیں محبت کی کمی محسوس ہوتی آج آپ کو نظر آتی ہے آج آپ لوگوں کی نظر میں رہیں گے اور کامیابی آپ کی دسترست میں ہوگی جو پوزیٹیو آپ کا ایسپیکٹ آج کا نظر آ رہا ہے اگر آج آپ کی شریک حیات کی خرابی یہ طبیعت کے سبب کسی سے ملاقات کا کوئی پلان تھا تو وہ کینسل کرنا پڑ سکتا ہے تو آپ کو ساتھ میں بہتر وقت گزارنے کا موقع البتہ اس سے ضرور مل جائے گا آپ ان کی کیئر کریں گے اور آپ کا رشتہ مزید بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے لیکن امبر دو رہے گا سلور اور انوائٹ لگی کلر رہیں گے صحت سو فیصد ساتھ دے گی چالیس فیصد دولت ساتھ دے گی بیس فیصد خانانی معاملات ساتھ دیتے نظر آتے ہیں چالیس فیصد محبت کے معاملات نظر آتے ہیں بہتر اور سو فیصد کاروبار اور ملاجمت کے معاملات بہتر نظر آتے ہیں اور چالیس فیصد ہی ازدواجی تعلقات اور ازدواجی بندر میں بہتری آپ کو انشاءاللہ محسوس ہوگی اللہ بادشاہب کے لئے آسانیاں پیدا کریں اور آسانیاں باتنے کی سب کو توفیق دے بات ہم کر رہے ہیں سکورپیو والوں کے جو لوگ کسی جرم میں سزا کاٹ رہے ہیں یا پھر جو قیدی حضرات ہیں ان کی بات کر رہا ہوں ان کے رہا ہونے کی امید نظر آ رہی ہے امکانات روشن ہے اب قانونی معاملات اور انکوائری وغیرہ سے انشاءاللہ مکمل نجات بھی مل جاتی نظر آتی ہے برجے کورس ہمارا اگلا ستارہ ہے سیارہ مشتری ہوتا ہے اور 23 نمبر سے 20 دسمبر کے دوران آپ کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہے آپ کو سیجیٹریس بھی کہتے ہیں آج کے دن آپ کا کہتا ہے کہ آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیے کیونکہ آپ کی جہدے مسلسل اور عام فہم اور سمجھ بوج آپ کی کامیابی کو یقینی بنائے گی اگر آپ دوسروں کی باتوں پر بھروسہ کر کے سرمایہ کاری کریں گے تو آج نقصان ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے اگر آپ اپنے گھرہزوں سے مداریوں کو نظر انداز کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ رہنے والا کوئی شخص آپ سے بدزن ہو سکتا ہے آپ کے مسکراہت آپ کے محبوب کے نشادی کے لیے تریاق ہے طویل عرصے سے زیرے التوا فیصلوں کو حتمی شکل دی جاتی نظر آتی ہے نئے وینچرز کے منصوبوں پر عمل درامت ہوتا بھی نظر آ رہا ہے آپ کے ماضی سے کوئی شخص آپ سے رابطہ بھی کرتا آج نظر آتا ہے دن کو یادکار بنا دے گا جو بھی آپ سے رابطہ کرے گئے ہیں جو بھی فلیش بیک سے یاد حقیقی طور پر آپ کے زندگی کا حصہ آج بنے گی آج آپ کے شریکے حیات آپ کو اس بات کا احساس دلائیں گی کہ جنت زمین پر ہے اور مطلب آپ سمجھتے ہیں لیکن نمبر آٹھ کا آٹھ رہے گا بلیک ان بلو لکی کلر رہیں گے صحت سو فیصد ساتھ دے گی بیس فیصد دولت ساتھ دے گی چالیس فیصد خاندانی معاملات بہتر رہیں گے سو فیصد محبت کے معاملات بہتر رہیں گے اسی فیصد کاروبار اور ملاسمت کے معاملات بہتر رہیں گے اور صحت سو فیصد ہی از دواجی تعلقات میں بہتری اور خیر و برکت ہوگی آگے اللہ بادشاہ کی ذات بہتر جانتی ہے کہ اس نے آپ کے لئے کیا بہتر لکھنا اور چننا ہے روزگار کا خانہ کوس والو سیجیٹریس والو تیزی سے آپ کے حق میں بہتر ہو رہا ہے آپ اس کام میں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہیں جو کافی عرصے سے رکاوٹ کا شکار تھے یا پھر رکے ہوئے تھے یا پھر آپ نے رکے ہوئے تھے وہ سب کام آپ کر سکتے ہیں وہ کام جو پریشانی دے رہے تھے اب انشاءاللہ وہ آپ کے لئے اس طرح سے پریشانی کا سبب نہیں بنے گے برج جدی ہمارا اگرہ ستارہ ہے کیپریکون ان کو انگلیش میں کہتے ہیں سیارہ زہر ہوتا ہے اور 21 دسمبر سے 19 جنوری کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے آج کا دن آپ کا کہتا ہے کہ آپ کا جو سخاوت کا رویہ ہے نعمت کا باعث ہوگا کیونکہ آپ شک حوصلہ شکنی یقین کی کمی لالچ وابستگیہ ناپسندی اور حسد جیسے بہت سے گناہوں سے پاک ہوتے نظر آتے ہیں ایک ایسے بزرگ رشتہ دار کے دعائیں آپ کو آج ملتی نظر آتی ہیں جو اپنے نیچے مسائل حل کرنے کے لئے آپ کی کوششوں پر منحصر نظر آتے ہیں اور آپ اگر ان سے کانٹک کریں گے ان سے رہنمائی لیں گے تو وہ بہتر طریقے سے آپ کے زندگی کو صحیح ڈگر پر لگانے کی آپ کو ڈائمنشن یا ڈائریکشن بتا سکتے ہیں دھیان رکھے گا آپ کو روانوی پارٹنر جو ہے وہ آپ کی خوش آمد کر سکتا ہے کچھ اس طرح کے الفاظ کہ مجھے دنیا میں تنہامت چھوڑنا ہے احتیاط کیجئے گا اپنا قیمتی وقت صرف منصوبے بنانے میں ضائع نہ کریں کاروباری لحاظ سے یا پھر دولت کمانے کے حوالے سے بات کر رہا ہوں آگے بھڑھ کر منصوبوں پر عمل درامت کیجئے وہ منصوبے جن کے ریسرچ آپ نے کمپلیٹ کر رکھی ہے اور جن کے حوالے سے آپ جو ہے وہ پورے کانفیڈنٹ ہیں کہ یہ آپ کو اچھا سمر دے سکتے ہیں وہ تجربہ ہے جن کے حوالے سے آپ کو آپ کی شریکہ حیات اتنی پرکشش پہلے کبھی نہ تھی جتنی وہ آج آپ کو محسوس ہوتی نظر آتی ہیں اور آپ اچھا وقت اس حوالے سے بھی گزارتے نظر آتے ہیں جو کہ ایک اچھا سائن ہے ماشاءاللہ سے لیکن ہم راٹھ رہے گا لیکن بلولا کی کلر رہیں گے صحت سو فیصد ساتھ دے گی بیس فیصد دولہ ساتھ دے گی اور اسی فیصد خاندانے معاملات بہتر نظر آ رہے ہیں سو فیصد محبت کے معاملات بہتر نظر آئیں گے اور اسی فیصد کاربار اور منازمت کے معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے جبکہ سو فیصد ہی از دواجی تعلقات بھی انشاءاللہ خیر و حفیت سے آگے بڑھتے اور پناپتے نظر آتے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کپرے کون والوں کی جدی والوں کی ان لوگوں سے آپ لوگوں کو دور رہنا ہے آج جن لوگوں نے پہلے بھی آپ کو دھوکہ دیا تھا اب وہ آپ کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ ساری عمر آپ یاد رکھیں گے اور ہمارا مقصد جو ہے وہ آپ کو برا نہیں سوچنا ہے پھر آپ کو ہارٹ کرنا نہیں ہے بلکہ مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ آپ کو ایک وارننگ دی جائے کہ اس طرح سے آپ جو ہے وہ سیچویشن کوئی جو ہے وہ فیس کر سکتے ہیں یا پھر یہاں سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے یا پھر ان لوگوں سے پھر میں وہی بات کہنا چاہتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ جو دھوکہ دے اسے موقع نہ دو اور جو موقع دے اسے دھوکہ نہ دو تو وہی سیچویشن ہونے والی ہے جو آپ کو آلریڈی دھوکہ دے چکے ہیں وہ دوبارہ آپ کو کسی جال میں وہ پھرساتے نظر آتے ہیں آپ کو بہت ہی اس حوالے سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے تو اللہ بادشاہ آپ کے لئے ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور آسانیہ بانٹنے کی بھی توفیق اتا فرمائے ہمارا اگلا ستارہ برج دلو ہے ایکویریس زورک سائن ہے اور ان لوگوں کو دلوی حضرات اور ایکویرینس بھی کہا جاتا ہے سیارہ زول ہوتا ہے بیس جنوری سے اٹھارہ فروری کے دوران آپ کی تاریخیں پیدائش ہوتی ہیں آج کا دن آپ کا تفصیل سے کیا کہتا ہے کہ شراب نہ پیجے گا اگر آپ کو اس قلط ہے تو خدا نہ خواستہ کیونکہ اس سے آپ کی نیند میں خلل پڑ سکتا ہے صحت خراب ہوگی آپ کو گھرے آرام سے بھی روک سکتی ہے اپنے بچے کے ایوارڈ فنکشن میں دعوت مسررت کا سبب ہوگی ہو سکتا ہے آپ کے خواب سچ ہوں کیونکہ وہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے گا یعنی اولاد کی بات کر رہا ہوں آج کل ویسے بھی ریزلٹس کا موسم چل رہا ہے بچوں کے حوالے سے بظاہر رومینس کے مواقع دستیاب ناظر آتے ہیں لیکن ان کی عمر جو ہے وہ قلیل ہوگی بہت کم وقت ملے گا آپ کو محبت میں غرق ہونے کے لئے اپنے دفتر میں آپ کو کوئی پیشرفت دکھائی دے رہی ہے ایسے لوگوں سے تعلق قائم کرنے سے پرہیز کیجئے گا جو آپ کی عزت کو نقصان پہنچائیں ٹھیک ہے آفیسز میں آپ کی شادی شدہ زندگی میں آج کچھ خوشحال طریقے کا جو ہے وہ اچھا تاثر نظر آ رہا ہے لیکن نمبر چھے رہے گا پنک لکے کلر رہے گا اسی فیصد ساتھ دے گی سیہت چاریس فیصد سیہت ساتھ دے گی اسی فیصد دولت ساتھ دے گی سو فیصد خدانی معاملات بہتر ہیں ساٹھ فیصد محبت ساتھ دے گی ساٹھ فیصد کاربار اور منازمہ ساتھ دیں گے اور ساٹھ فیصد ہی ازدواجی تعلقات میں بھی انشاءاللہ آپ کی بہتری ہوگی اور اللہ بادشاہ آپ کے حق میں انشاءاللہ خیروفیت فرمائیں گے مختصر پر اثر کہتا ہے کہ صحت کا صدقہ دلوی حضرات آپ کے لئے بہت ضروری ہے اب آپ نے اس معاملے میں علاج پر بھی توجہ دینی ہے لا پرواہی نہیں کرنی اور دوستوں کی محفل سے بھی بہت دور رہنے کا مشورہ آپ کو دیا جا رہا ہے کیونکہ دوست آپ کے اتنے سگے ہیں نہیں جتنے آپ انہیں سمجھتے ہیں برجہوت اگلا ستارہ سیارہ مشتری ہوتا ہے زولکسہ ان کو پائیسز کہتے ہیں ان افراد کو ہوتی ہے افراد اور ہوتی حضرات بھی کہتے ہیں خواتینوں حضرات اور پائیسینز بھی کہا جاتا ہے سیارہ مشتری ہوتا ہے اور انیس فروی سے بیس مارچ کے دوران آپ کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے ہو سکتا ہے آپ کھیل کی چند سرگرمیوں سے لطفاً دوست ہوں جو آپ کی جسمانی فٹنس کو برقرار رکھیں گی چند لوگوں کے لئے سفر دوشوار اور تناؤں سے پر ہوتا نظر آتا ہے لیکن اس میں مالی فائدہ نظر آ رہا ہے مطلون میزاجی سے باز رہیے گا البتہ اس کے باوجود باہم تعاون رہے گا آپ کی ازدواج جندگی میں دھیان رکھئے گا کوئی آپ کی امید کو مسک کرنے کی کوشش کر سکتا ہے دفتر میں آپ کے ساتھ جو سب سے کم مطابقت پذیر شخص ہے یعنی جو سب سے جونئر ہے موسٹ یونئر پرسن آج وہ بھی آپ سے اچھی طرح گفتگو کرے گا آپ کی جو مگنیٹک پرسنالٹی ہے وہ دلوں پر فتح حاصل کرے گی ہو سکتا ہے آپ کا موڈ آج نہ ہونے پر بھی آپ کی شریک حیات آپ پر باہر جانے کے لئے دباؤ ڈالیں ہیں پھر کوئی اس طرح کی کوئی بھی فرمائش ہو سکتی ہے یعنی اس کے باراکس کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کے وجہ سے بلاخر آپ جن جلاہت محسوس کریں گے تو احتیاط سے ان معاملات کو ٹیکل کیجئے گا جو شادی شدہ حضرات ہیں لیکن نمبر چار رہے گا براؤن این گری لکی کلر رہیں گے صحت سو فیصد بہتر نظر آ رہی ہے چالیس فیصد دولہ ساتھ دے گی ساٹھ فیصد خانانی معاملات بہتر نظر آئیں گے بیس فیصد محبت ساتھ دے گی ساٹھ فیصد کاروبار رمناس میں ساتھ دیں گے اور بیس فیصد ہی از دواجی تعلقات میں بھی بہتری نظر آ رہی ہے بز ظاہر باقی اللہ بادشاہ کی ذات بہتر جانتی ہے ہوتی افراد جن افراد نے روزگار کے لیے سفر کرنا ہے وہ بھی انتظار کیجئے فیل حال ابھی کوئی چانس بنتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا روحانی طور پر ایک اہم فائدہ البتہ آج جو ایک بڑا زبدس ایسپیکٹ نظر آ رہا ہے وہ آپ کو ضرور مل جائے گا کچھ لوگوں کو ہے کہ جی تھوڑی سی ریڈنگز میں چینج ہوتے ہیں تو وہ جی میری زندگی میں بھی ہیں میرا ستارہ جو ہے ستارہ جو ہے وہ ٹوٹلی اس طرح سے نہیں ہوتا ہے جس طرح سے میں خود ہی بیان کر رہا ہوتا ہوں تو یہ اللہ بادشاہ کی ذات ہے جو بہتر جانتی ہے کہ کیا ہوگا یوٹیوب پر سن رہے ہیں سبسکرائب کیجئے کا مجھے دعا میں آج رکھیں پھر ملاقات انشاءاللہ آپ سے ہوتی ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ